سلام دوستو میں اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہاو ٹو میک شارٹس فور یوٹیوب اور ہمیں سپیسیفک سافٹویر یعنی فوٹو شاپ کے بلیے یہ شارٹس بنانے ہیں تو او بی ایس سٹوڈیو کو ہم جب اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ یہ یہاں پہ ایسے نظر آتا ہے تو اس کی ہم یہاں پہ سیٹنگ میں یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد ویڈیو میں یہاں پہ آتے ہیں اور یہ اسپیکٹ ریشو اس کی سکسٹین نائن ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم یہاں پہ چینج کریں گے اس کو ٹین ایٹی بائی نائنٹین ٹوئنٹی کریں گے یہاں پہ تو یہ نائن سکسٹین اسپیکٹ ریشو اس کی یہاں پہ آئے گی اور اس کو یہاں پہ ہم اپلائی کر دیں گے جب ہم اپلائی کر کے اس کو اوکے کریں گے تو یہ اس کی اسپیکٹریش ہوگی یہاں پہ جو پرابلم ہمیں سب سے زیادہ جو ہو رہا ہے جب آپ فوٹو شاپ اوپن کرتے ہیں اور او بی ایسٹوڈیو میں یہ پرابلم ہے کہ یہ سپیسیفک ایریا کو کیپچر نہیں کرتا سپیسیفک سافٹ ویر کو یہ تو آپ وینڈوز آپ کیپچر پہ یہاں پہ کلک کریں گے وینڈوز کیپچر پہ کلک کریں گے اور اوکے کریں گے تو یہ وینڈوز میں یہاں پہ فوٹو شاپ ایگزیف فوٹو شاپ کو یہ صرف کیپچر کرے گا اس کے علاوہ آپ کی سکرین پہ کچھ بھی ہو اس کو ریکارڈ نہیں کرے اب ہم اس کو جب اوکے کریں گے تو اس کو یہاں پہ اس کو سٹریچ کر کے یہاں پہ ہم سیٹنگ کر لیں گے لیکن جو ہمیں مین پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فلٹر پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ڈراب ڈاؤن مینو اس کے یہاں پہ نظر نہیں آتے یہ میں بہت سے فورمز پہ جا کے ڈسکس کر چکا ہوں اس کے بارے میں پوچھ چکا ہوں لیکن مجھے کوئی تسلیح بکش جو آپ کہیں سے بھی نہیں ملا اور سب نے یہ کہا کہ آپ ونڈوز کیپچر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ ڈسپلی کیپچر کو بھی یہاں پہ کریں جب ہم لیکن ہم جب ڈسپلی کیپچر کو کرتے ہیں تو یہ ساتھ میں ڈسپلی کیپچر جو آپ کا ڈسپلی ہے پورا ڈسپلی اس کو کیپچر کرنا شروع کر دیتا ہے آپ یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ڈراب ڈاؤن مینو تو یہاں پہ نظر آنا شروع ہوگا لیکن سائیڈ پہ آپ کا جو ڈسپلی کیپکر ہے یہ بھی یہاں پہ یہاں پہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو او بی ایس ٹوڈیو کے لیے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کوئی ایسا جواب نہیں ملا کسی بھی فورمز پہ میں نے وزٹ کیا اور ان سے پوچھا یہاں پہ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ وینڈوز کیپچر کے ساتھ ڈسپلی کیپچر کو یہاں پہ ساتھ میں ایڈ کریں اور پھر ریکارڈ کریں لیکن شاید انہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں فوٹو شاپ کے شارٹس کی بات کر رہا شارٹس بنانا چاہتا ہوں یوٹیوب کے لیے تو اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ جو مجھے ملا ہے وہ یہ کہ میں او بی او سٹوڈیو کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں یہاں پہ اور میں کیمٹیسیا سٹوڈیو اس کو یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ کیمٹیسیا سٹوڈیو کو یہاں پہ اوپن کرتے ہیں اور جیسے ہی یہ کیمٹیسیا سٹوڈیو اوپن ہوگا تو اس میں یہ آپ کے پاس ایڈوانٹک یہ ہے کیمٹیسیا سٹوڈیو میں کہ آپ ایک سپیسیفک ایریا کو کیپچر کر سکتے ہیں سپیسیفک سافٹ ویئر کو نہیں تو میں جو بنا رہا ہوں جتنے بھی شارٹس ان کے لئے اب میں کیمٹیسیا سٹوڈیو کو یہاں سے یہ اوپن ہوا یہاں پہ آپ نے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ کیمٹیسیا یہاں پہ اوپن ہو گیا اب آپ نے یہاں سے اس کی پروجیکٹ سیٹنگ میں جانا ہے اور جو میں یوز کر رہا ہوں وہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے اور جس میں میں ایزی فیل کرتا ہوں تو یہاں پہ میں کسٹم جو ہے اس کا کینویس دائمینشن وہ کسٹم کر دیتا ہوں اور اس کو املاک کرتے ہوئے یہاں پہ جو ویٹ رکھتا ہوں سیون ہنڈرڈ اور ہائٹ رکھتا ہوں یہاں پہ نائن ہنڈرڈ تو سیون ہنڈرڈ بائی نائن ہنڈرڈ یہ فوٹو شاپ کے شارٹس بنانے کے لئے یہی پہ بیسٹ ہے یہاں پہ آپ اس کو اپلائی کر دیں اس کے بعد جب آپ یہاں پہ ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ریکارڈ یہاں پہ آ گیا یہاں پہ بھی آپ نے یہ وہی سیون ہنڈرڈ بائی نائن ہنڈرڈ یہاں پہ یہ اس کی جو ویٹ ہے اور ہائٹ ہے وہ دینی ہے اب یہاں پہ یہ اس کی جو ہے وہ آپ آپ فوٹو شاپ کو ایسے ایڈجسٹ کر لیں یہ فوٹو شاپ آپ کا فل ہے تو فوٹو شاپ کو آپ اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے اور اس کو یہاں پہ آپ سیون ہنڈرڈ بائی نائن ہنڈرڈ کے اندر اندر یہاں پہ اور اس کے بعد جب آپ ریکارڈنگ پہ کلک کریں گے تو یہ صرف آپ کا فوٹو شاپ کا یہ ایڈیا جو ہے جو ہم نے فکس کر دیا ہے اس کے اندر اگر سپوز آپ کا فوٹو شاپ باہر ہے تو یہ باہر والا حصہ یہ ریکارڈ نہیں ہوگا تو ہمیں فوٹو شاپ کو ڈریک کر کے اس لائن گرین لائنز کے جو ہے اس کے اندر یہاں پہ لانا پڑے گا اب آپ یہاں پہ کوئی بھی شارٹ بناتے ہیں یہاں پہ اوپن کرتے ہیں نیو کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو create کرتے ہیں یہاں پہ تو اس کے بعد آپ کو یہ یہاں پہ آپ کے شارٹس یہاں پہ بننے شروع ہو جائے گے تو آپ اس طریقے سے فوٹو شاپ شارٹس یہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ create ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو یہ 700 وٹ اور 900 ہائٹ پہ آپ کی یہاں پہ ریکارڈنگ یہ اس ایریا کو آپ کے ڈسٹ آپ کو ریکارڈ نہیں کرے گا صرف یہ جو گرین ڈاٹڈ لائن ہے اس کے اندر جو کچھ ہوگا صرف اسی کو ریکارڈ کرے گا تو آپ اپنے فوٹر شاپ کو اس گرین ڈاٹڈ لائن کے اندر اس کے اندر یہاں پہ ڈریک کر کے اندر لے آنے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ شارٹ بنا کے آپ اس کو یہاں سے سیر کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ مجھے ملا تھا جو میں نے اس طریقے سے ہی میں یہاں پہ شارٹس بنا رہا ہوں اور ان کو یہاں پہ یوٹیوب پہ میں ان کو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو آپ کو میرے خیال میں او بی ایس سٹوڈیو میں نہیں ملے گا او بی ایس سٹوڈیو میں آپ کو یہ ڈراب ڈاؤنز جو ہیں وہ منو یہ نظر نہیں آئیں گے صرف ماؤس نظر آتا ہے یہ منو نظر نہیں آتا لیکن کیمٹیس کے سٹوڈیو میں آپ کو یہاں پہ یہ یہ بھی نظر آئے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ اب اس وقت یہاں سے ریکارڈ کا جو آپشن ہے یہ باہر ہے تو یہ آپ کو ریکارڈنگ کے وقت یہ یہاں سے یہاں پہ نظر نہیں آئے گا ایف نائن اس کی پوز کی ہے اور ایف ٹین اس کی سٹاپ کی ہے تو ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی ایف ٹین پریس کرنے سے اور ایف نائن پریس کرنے سے بھی آپ سیٹنگ میں جا کے اپنی مرضی کی ہارٹ کیز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ میرے حیال میں آپ کے لئے بھی ایزی رہے گا اور آپ اس کو زیادہ ایزی طریقے سے یہاں پہ یہ یوٹ کر سکیں گے تو میرے حیال میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے سبسریب کیجئے اور تھانکس ور واشنگ